خان صاحب حکومت سے نکلنے کے بعد بلکل بوکھلائے ہوئے ہیں باولے ہوئے ہوئے ہیں اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان اور پاکستان کے ادارے غیر مستحکم ہوگا کبھی وہ یہ بیان دے دیتے ہیں کہ ملک پہ ایٹم بم گھرا دیا جائے کبھی کہتے ہیں ایٹمی احساسیں محبوظ نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں خدا نہ خواستہ ملک تین ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا کبھی اداروں کے لیے عدلیہ کے لیے سیاسی جو رہنما ہیں ان کے لیے صرف یہ خود صحیح ہیں باقی سب خراب ہیں اور ان کا جو جہاد ہے وہ صرف حصول اقتدار ہے میں ان کو وان کرتا ہوں کہ کم از کم جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہے اس کو متنازہ نہ بنائیں اور شرم کریں اور ملک جس ملک نے ان کو اتنی عزت دی اس کے خلاف ہی ابھی ساری چیزیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا جو معایدہ ہوا اس کو انہوں نے ثبوت آج کرنے کی کوشش کی بعد میں پھر اب جو اتنے مشکل میں ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں جو جو سیلاب اور بارش کی تباہ کاریوں میں اب ان کے لوگ جو امداد کرنے ادارے آ رہے ہیں ان کو غلط پروپاگینڈا کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی جارہی ہے ان کو شرم آنی چاہیے اب خان صاحب کا ایک ہٹکانہ ہے پاغل خانہ یا اڈیالہ